سو دوستو اب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انسولیٹر اور کنڈکٹر کو what is انسولیٹر 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 الیکٹرون اور باؤنڈ ان آر بیٹ two نیوکلیس ان ایچ ایٹم یہ ایٹم ہے اور یہاں پر نیوکلیس ہے اور اس کے الیکٹرون سارے جو ہوتے ہیں باؤنڈ ہوتے ہیں اس نیوکلیس کے ساتھ اور یہ الیکٹرونوں کو کہیں جانے نہیں دیتا اس لیے ہم اسے انسولیٹر کہتے ہیں when charge is placed on an insulator it stay in one region and does not disturb جب کوئی charge انسولیٹر کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو اس کے جے اگر یہاں پر charge رکھیں تو اس کے جو charge ہیں یہ distribute نہیں ہوتے بلکہ یہ اسی جگہ پر ہی رہیں گے وڈ پلاسٹک گلاس air and cloth اور گھڑ انسولیٹر لکڑی پلاسٹک گللتی کنڈکٹر کیا ہوتا ہے ان کنڈکٹر الیکٹرون can move from atom to atom کنڈکٹر میں الیکٹرون موو کرتے ہیں ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم کی طرف thus electricity can flow اسی لیے electricity flow کرتی ہے جو یہ وائر ہوتی ہے اس میں free electron ہوتے ہیں وہ یہاں سے یہاں کی طرف موو کرتے ہیں تو اسے ہم کنڈکٹر کہتے ہیں اور ان موو کرنے کی وجہ سے current کا فلو ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی چارج رکھا جاتا ہے یہ کنڈکٹر ہے جب اس کے ساتھ کوئی چارج رکھا جاتا ہے تو یہ چارج اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں metal, copper, gold and aluminium are good conductor یہ metal جو ہیں یہ good conductor ہیں اور اگر water ہو اور pure water نہ ہو اور اس میں کچھ impurities ملی ہوئی ہوں تو وہ بھی current کو پاس کرے گا please subscribe کریے ہمارے چینل کو اور like اور comment ضرور دیجئے گا البلام Đi Dave Davidikke بیوڈیگر س Tonight اگر 99% ہم whether